تو ایک بار پھر آپ سب کا کرکٹ کرنیکلز و چندریش پہ سواگت ہے مجھے بتا ہے آپ سب چاہتے ہیں کہ میں لائیو آؤں پر میں لائیو آنا چاہتا ہوں میں انتظار کر رہا ہوں جس دن وہ سیریز ختم ہو جائے یہ بھارت یہ سیریز سیل کر دے پھر ایک لائیو کروں اور زمبابوے میں چل رہا ہے اور میں شورٹس اور ویڈیوز کے ذریعے میں آپ سے روج ملتا ضرور ہوں میں لائیو آنا چاہتا ہوں پر بات تو کرکٹ کی کرتے رہیں گے اب شک شرمہ نے زوردست سنچوری ماری دوسرے ٹی ٹوئنٹی دراشل میں اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت کی ینگ ٹین جو ہے اچھا چیلنج دے رہا ہے زمبابوے کو اور زمبابوے بھی اچھا پردرشن کر رہا ہے اب تک اس سیریز میں ان کے بلے بازی بلکل نہیں چلی ہے اور گیند بازی بھی اچھی چلی ہے ٹھیک چلی ہے اب تک کنڈیشن کے سافت سے پر بھارت کے لئے ایک نیا پرولم شروع ہو گیا ہے ورلڈ چیمپینز جو ہے یشیسوی جیسوال شیوام دوبے اور سنجو سامسن وہ پہنچ چکے زمبابوے اب بھارت کے لئے دکت یہ ہے کہ وہ ٹیم میں کیا بدلاؤ کرے تیسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشن کے لئے اگر آپ یشیسوی جیسوال کو کھلانا چاہتے ہیں تو پھر عبی شیخ شرمہ کو باہر کیسے رکھ سکتے ہیں اگر آپ یشیسوی جیسوال کو کھلانا چاہتے ہیں تو آپ روتو راج ویک وارڈ کو باہر کیسے رکھ سکتے ہیں جنہوں نے دوسرے میچ میں اچھی پاری کے لئے تو یہ ایک دکت ہو جاتا ہے دروف جوریل نے ٹھیک وکٹ کیپنگ کی ہے پہلے میچوں بھلے بازی اتنے خاص نہیں کی تو وہ سواب جو ہے دروف جوریل اور سنجو سامسن کے پیچھ میں وہ بڑے آسانی سے ہو جائے گا اور اگر آپ کو شیوام دوبے کو بھی کھلانا ہے تو آپ سائی سودرشن کے جگہ پر کھلا سکتے ہیں پر جہاں تک بات ہے یشا سوی جیس وال کا کھلانا ان کو کس کے جگہ پر کھلائیں گے یہ ایک میرے خیال سے ایک وڑم بنا ہوگی ٹیم مانیجمنٹ کے لئے جو اس وقت زمبابی میں ہے جہاں پہ ہیڈ کوچ ہے VVS لکشمن تو یہ ایک سوچ ہے جو آج اور کل VVS لکشمن اور ان کے کوچنگ ستاف کو اور جو کپتان ہے شبمن گل ان کو اس بات پر سوچنا پڑے گا پر وہ I think وہ بڑا it's a good problem to have rather than a bad problem to have باقی خبروں کی اگر بات کرے تو بتایا جا رہا ہے کہ شاید جائے شاہ جو ہے وہ ICC کے چیئرمن کے پوسٹ کے لئے کھڑے ہو سکتے ہیں اگر وہ ایسا ہوا وہ بڑے آسانی سے چیئرمن من جائیں گے کیونکہ دنیا بھر سے ان کو سمرتن ملے گا یہ تین سال کا ٹرم ہوگا اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ بنتے ہیں تو کیا کیا بدلا ہو سکتا ہے کرکٹ کے دنیا میں جو آسٹریلین انتبار ہے سیڈنی وارنگ ارل وہاں پہ ان کے ایک رائٹر ہے ڈینیل بریٹگ انہوں نے تو کہہ دیا کہ پورا آفیسز شفٹ ہو جائے گا دوبائی سے ممبئی یا امدابات تو یہ سب دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہونے والے آنے والے دنوں میں ورلڈ گورننگ باڈی میں جولائی میں جو ہے ICC کا اینویل کانفرنس ہے شری لنکا میں اور یہ ایک بہتی دلچسپ کانفرنس ہوگا کیونکہ آگے کی روپ رہے گا اور خاص طور پر آنے والے دنوں میں جو یہ چیمپینز ٹروفی کو لے کر جو ڈرامہ چل رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے میڈیا میں اس پر ایک لگام لگتا یا نہیں لگتا دیکھنا پڑے گا کیونکہ اگر دیکھے تو چیمپینز ٹروفی کے بارے میں کافی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان سے کہا جا رہا ہے بھارت کی ٹیم آئے گی آئے گی بھارت سے کہا جا رہا ہے بھارت کی ٹیم نہیں جائے گی اور یہ جو ہے ہائیبریڈ موڈل کے ساتھ سے ہوگا دیکھیں مجھے لگتا ہے جاتا ہے یہ چیمپینز ٹروفی کی بات ہے اکٹوبر نومبر تک آپ کو کوئی اور بات سنائے نہیں دے گی آپ کو صرف انتظار کرنا پڑے گا اکٹوبر نومبر تک جب نئے چیرمن آئیں گے اس کے بعد ہی ماملہ آگے بڑھے گا اس میں اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کیا بھارت کی ٹیم آگے پاکستان جائے گی یا نہیں جائے گی یا ہائیبریڈ موڈل ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں کسی کی پرسنل اپینین کو امیان نہیں رکھتا اور پرسنل اپینین بات کر لی اب بات کرتے ہیں کہ سنجھ جائسوریا کو شری لنکا کا انٹریم ہیڈ کوچ اپوائٹ کیا گیا ہے آنے والے انڈیا سیریز کے لیے اور اس کے بعد انگلینڈ کے ٹیسٹ ٹور کے لیے یہ ایک انٹریسٹنگ اپوائٹمنٹ ہے اور دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کس طرح سے سنجھ جو ہے ٹیم کی قوایت کرتے ہیں ایس دہ ہیڈ کوچ تین آلگ الگ سیریز ہے ایک بھارت کی کلاتی کوڈی آئی سیریز پھر ٹی ٹوئنٹی سیریز پھر اس کے بعد جو ہے ٹیسٹ سیریز ہے اور یہ بات ہوگی اور اس کے بعد آخر میں بھارت کے دو کھلاڑی جب ایمار روڈرکس و شکھا پانڈے ویمنز کریبین پریمیر لینگ میں نظر آئیں گے تو یہ اچھی قبر ہے بھارت کے ویمنز کرکٹ کے لیے کیوں ان کو موقع دیا جارہا ہے اس ٹورنمنٹ میں اور وہ اس سے ضرور ان کو فائدہ ہوگا اور ویمنز کرکٹ جو بھارت میں ہے ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے بتائیے آپ کو یہ نیا فارمیٹ کیسا لگ رہا ہے میں لائیو آؤں گا ضرور آؤں گا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے آپ اپنا خیال رکھئے ویڈیو کو لائک کی دیئے شیئر کی دیئے سبسکرائب کی دیئے اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی دبائیے اور یہ بتائیے ضرور کہ اشترسوی جیسوال کو گیارہ میں کس کے جگہ پہ کھیلنا چاہیے تیسرے چوتھے اور پاچھوے ٹی 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 انٹرنیشن میں اگلے ویڈیو تو اپنا خیال رکھئے گوڈ بائی